چھوٹی چھوٹے بچے پیروں پہ ان کی چپل نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے پینے کو کچھ نہیں ہے لیکن رمضان کا آغاز رمضان کا استقبال وہ اس طرح سے کر رہا ہے کہ کیا میں اور آپ رمضان کا استقبال کریں گے وہ بچے اپنی ویڈیو کے اندر اپنی رودات سنا رہے ہیں آنکھوں میں آسو ہیں لیکن چہرے پر مسکراہت ہے اتمنان ہے وہ اتمنان ہمیں ان تھنڈے کمروں کے اندر نہیں ملے گا جو اتمنان ان بچوں کے چہرے پر تھا جن کے پاس چھت تو چھوڑیں زمین تک نہیں ہے خوشک زمین نہیں ہے جہاں وہ سو سکے غزائی کلت کا ان کو سامنا کرنا پڑھا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس بار رمضان میں ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس پینے کے لئے کچھ نہیں ہے شاید یہ رمضان ہمیں پورا رمضان روزہ تو رکھیں گے لیکن شاید افتاری کے بعد بھی ہمارا روزہ ہی ہوگا اور یہ بات کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آسو تھے لیکن چہرے پر تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی نے بخت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب پاکستان اور بھارت بنگلہ دیش کے اندر رمضان المبارک کا چاند نظر آگیا تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی بابرکت مہینے کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کے گھر والوں کو آپ کے پیاروں کو رمضان میں بے تہاشا رحمتیں نعمتیں برکتیں سمیٹنے کی اللہ تعفیق عطا فرمائے یہ میری دل سے آپ کو دعا ہے رمضان مبارک میری طرف سے لیکن یقین جانیے جب میں قید تنہائی کے اندر موجود تھا آج آنکھوں میں آرسوا گئے تھے کیونکہ اس وقت مجھے شاید یہ لگ رہا تھا کہ یہ رمضان میں شاید اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں گزار سکوں گا آج جب میں نماز کے لیے نیت باندھی تو اس وقت میں نے اللہ کا یہ شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے رمضان میرے گھر والوں کے ساتھ مجھے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے یقین جانیے اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ سہری کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں افطار کرتے ہیں اس سے بڑھ کے اور کوئی نعمت کوئی برکت کوئی رحمت ہو نہیں سکتی یہ میری کانٹینٹ ویڈیو نہیں ہے لیکن میری جذبات پر مبنی ہے ویڈیو میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے ایک خبر میں پڑھ رہا تھا جناب اس خبر نے مجھے اور زیادہ جذباتی اور افسردہ کر دیا وہ خبر یہ تھی کہ جناب فلسطین اور آپ سب جانتے ہیں کہ غزہ میں جو اس وقت صورتحال ہے سب کے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود پوری دنیا خاموش تمشائی بنی بیٹھی غزہ کے بچوں کی تصاویر اور ویڈیوز میں نے دیکھی ہوں اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب ہمارے پاس اس بار رمضان میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بات کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آسو تو تھے لیکن چہرے پر مسکراہت بھی تھی پتب اگر آپ نے بہادری سیکھنی ہے آپ نے جررت سیکھنا ہے آپ نے قوت ایمانی سیکھنی ہے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہے تو یقین جانئے سب سے اچھی تعلیم آپ کو غزہ کے لوگ دیں گے ان کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے ان کے پاس نہ زمین ہے نہ چھت ہے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ بہتر مستقبل ہے غزائی کلت کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے بے تہاشا بیماریاں ان کو پھوٹ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی قوت ایمانی ہے کہ یقین جانئے دنیا میں ایسی بہادری جرت حوصلہ میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھا بچارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بات بول رہے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے اس بار رمضان میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہم کس طرح سے سہری کریں گے کس طرح سے افتاری کریں گے لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھئے کہ اس کے باوجود اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم نے رمضان الوارک کا استقبال کیا ہے برقی کمکموں سے استقبال کیا ہے جتنے بھی ہمارے خیمیں موجود ہیں ہم آپ نے لائٹیں لگائیں ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ دیکھنے کے لیے زندہ رکھا ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمیں رمضان کے اس مہینے میں عبادت کریں میں آپ سے دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ یار ان کی جررت آپ دیکھیں ان کی بہادری آپ دیکھیں ان کا آپ حوصلہ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی پریشانی کی وجہ سے کسی بھی دکت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے کہتے ہیں کہ جرام ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہمیں مشکلات ہیں غالباً وہ مشکلات واقعی میں ہوں گی لیکن یار میں ان بچوں کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں ملک کو ایٹمی طاقت ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بہادری کے لیے قوت ایمانی ہونے کی ضرورت ہے اور یہی وہ قوت ایمانی ہے جس سے پوری دنیا ان سے ڈرتی ہے کیوں ان کے حوصلے کو نہیں توڑ پا رہی محاصرہ کیا وہ ہے غزائی قلت کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے پریشانیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے بچے تصاویر میں نے جو دیکھی ہے نا پتب خوشکی پہ نہیں سو پا رہے ہیں گیلی مٹی کے اوپر وہ سو رہے ہیں آنکھوں پہ اس سے آسو روا ہو جاتے ہیں ایسی تصاویر ایسی ویڈیوز کو دیکھ کے میں دیکھ بھی نہیں پاتا میں اس کو سکرول کر دیتا ہوں کیونکہ میں کچھ کر نہیں سکتا تو میں دیکھ بھی نہیں پاتا دیکھتا ہوں تو دل کٹتا ہے افسردہ ہوتا ہے ان کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا ضرور کر لیتا ہوں لیکن امپلیمنٹیشن میں کچھ نہیں کر پاتا اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں اللہ ان کو حوصلہ دے ان کو حمد دے ان کو طاقت دے اور ہم سب کو بھی یہ توفیق دے کہ ہمارے اندر بھی اتنا ہی قوت ایمانی جذبہ جرت بہادری اور اللہ پر بھروسہ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوئی خیال رکھی گا اللہ موسیقی